موسیقی کیا رات بارہ بجے لوگوں کے بارہ بجیں گے کل سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا خطشہ حتمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے پیٹرولیم قیمتیں پہلی بار ایک سو پچاس کا فگر کرسکتی ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی مزید بڑھے گی موسیقی اس وقت حالات ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا اچارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے جو انٹرنیشنل پرائیس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے اب اس میں ہم کتنی دیر روک سکتے ہیں پیٹرول مہنگا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہم کتنی دیر قیمتوں کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں فواد چہدری کا واضح اعلان میڈیا بریفنگ میں بتایا عدالتوں میں سٹے آرڈر سے انتظامی بہران پیدا ہو چکا ہے پانچ سے سات اینکرز مہم چلاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں گے وزیراعظم کے آنے سے پہلے لاہور میں بڑی سیاسی حل چل جہانگیر ترین گروپ کا اہم اکٹھ اون چودرے کے جانب سرکان کے عزاز میں شائعہ جہانگیر ترین سبائی وزیر نومان لنگریال اجمل جیمہ عساق خاکوانی مشیر وزیرالہ عبدالحج دستی راجہ ریاض خورم لغاری سمیت دیگر کے شرکت بڑی بیٹھک میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گفت گئے اس کا تو کھیل مک کیا ہے تو ہمارا کھیل شروع ہو گیا ہے ہم نے بھی اجمی اعتماد کی بار شروع کر دی یہ ملک ہمارا ہے یہ کسی کا جاگیت نہیں اس ملک کے ہم مالک ہیں کہ پھر مالک قبضہ چھوڑانا چاہتا ہے اور اگر جفاعی پالیسی مضبوط ہوتی تو کم از کم ہمارے پر گھٹک ہو دیتے ہیں ان کا کھیل ختم اور ہمارا شروع ہو چکا ہے ملک کے مالک ہم ہیں اور ہم قبضہ چھوڑانا بھی جانتے ہیں اجمی اعتماد کے ذریعے حکمرانوں کو گھر بھیج دیں گے مولانا فضل الرحمان کی للگا بولے آئین کو چھیڑنا ملک کو توڑنے کی مترادف ہوگا دفاعی پالیسی مضبوط ہوتی تو پرویس خٹک کو بھی ایوارڈ ملتا امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑی ہے یعنی جو غریب جو نچلا طبقہ ہے وہ پسہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے لائف سٹائپ گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دے خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا امیر ترین ملکوں میں غربت بڑھی پاکستان میں کم ہوئی خبر پختونخواہ میں غربت کم کرنے پر ووٹ ملے وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا بائیس کروڑ میں سے صرف بائیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس نہ دینے والوں پر ہاتھ ڈالیں گے ملک کی تبھائی کی ہے محجد کی تبھائی کی ہے مہنگائی بیروزگاری ہیں پاکستان کی ساریخ میں سبھی اتنا ہداپانی واجتہ اب ہوا ہے اور پھر خردوں کو فرکردیں اتنے لیے گئے ہیں وزیراعظم کو ہماری ملاقاتوں سے نہیں ملک کی تباہی مہنگائی بیروزگاری سے گھبرانا چاہیے شہباز شریف کا عمران خان کو مشورہ بولے پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ کرزے لیے گئے گندوم اور شگر سمیت کرپشن کے بے پناہ سکینڈل ہیں عربوں خربوں کی کرپشن کر کے ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئے وفاقی حکومت کا نواز شریف کے ڈاکٹر سے براہ راستر رابطی کا فیصلہ ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال کو خطلک کر سابق وزیراعظم کی ماریکل ریپورٹ صلب کی جائیں گی اس سے پہلے ایٹرنی جنرل شہباز شریف کو خطلک چکے ہیں مونس صلاحی نے کالا باگ ڈیم منصوبے کا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھ دیا بولے وزیراعظم صاحب معاملے پر کابینہ کمیٹی بنائی جائے عمران خان اور وزرہ نے تجویز کی مخالفت کر دی وزیراعظم نے مونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کالا باگ ڈیم پر کمپنی بنانے کا یہ مناسب وقت نہیں وزرہ کا سوشل میڈیا پر جاری مہم پر تشویش کا اظہار عمران خان کے خلاف غیر مناسب ٹرنٹ پر برگیڈیر اجاز شاہ آبدیدہ ہو گئے بچوں کی موجے ختم ایک دن چھٹی ایک دن سکول کا آپشن ختم پنجاب میں کل سے سکولوں میں سو فیصد حاضری ہوگی تمام بچے سکول جائیں گے صبحی وزیر تعلیم مراد راست کہتے ہیں سکولوں میں ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرائے جائے گا خیبر پاکتون خواہ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات اکتس مارچ کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخاب موخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا ٹھک 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 میسے بنا رہا میں آپ کو بتا دوں ہمارے زمانے بھی جب میچ ہوڑ کے گیا تھا سات آٹھ ملین ڈالر اس سال بنائیتے ہیں اور پچھلی ایڈمنیسٹریشن جو پی سی بی میں تھی احسان مانی صاحب کی توس ویری انکومپیٹنٹ ہمارا جو پروگرام تھا اٹھی ٹیم آئے گی اور پھر ساتھویں ٹیم آئے گی آٹھ تو یقیناً ہونی چاہیے نا آپ دیکھیں اس کے بغیر عجیب سا لگتا ہے روز ایک ہی ٹیم کا آپ میچ دیکھ رہی ہوتے ہیں سیالکورٹ فیصلہ بار اور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم نہیں ہے سب سے بڑا فین بیس تھا ان دو ٹیموں کا میرے دور میں پی ایس ایل ستر سے اسی لاکھ ڈالر کما رہی تھی سابق چیرمن پی سی بی نجم سیٹھی کی 24 نیوز پر پی ایس ایل ہنگامہ ٹرانسمیشن میں گفتگو کہا مانی انتظامیہ انتہائی ناہل تھی لیگ میں مزید ٹیموں کے اضافے پر زور سلیم ملک نے کہا کہ آٹھ ٹیمیں ہونی چاہیے مصبا الحق بولے سیالکورٹ اور فیصلہ بار اب بھی لوگوں کو یاد ہیں